اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ وزیراعلا پنجاب نے انصاف امداد پروگرام سے ہر مستق افراد کو چار ہزار روپے دینے کا اعلان کیا ہے وہیں پر بہت سے لوگوں کے یہ کومنٹس آ رہے ہیں بہت سے لوگوں کی یہ باتیں کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چار ہزار روپے کس مستق افراد کو ملیں گے جبکہ حکومت پنجاب نے لکھا ہے کہ رکشے والے کو بھی نہیں ملنے موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں ملنے تو پھر یہ کس افراد کو ملنے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم وضاحت سے اس چیز پر بات کریں گے ہم اس ویڈیو کے اندر یہ چیز ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ یہ کون سے افراد اس چیز کے لیے اہل ہیں اور کون سے افراد وزیراعلا انصاف امداد پروگرام کے لیے نا اہل ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور میں آپ کو وضاحت سے بتاؤں گا کہ اس پروگرام کے لیے کون سے لوگ اہل ہیں اور کون سے لوگ نا اہل ہیں یعن اس پروگرام سے چار ہزار روپے کون کون سے افراد لے سکیں گے اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو چلیں دوستو ٹائم نہ زائے کرتے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ریکومنٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے جی تو دوستو ہم بات کر رہے تھے وزیرعالہ انصاف امداد پروگرام کے بارے میں کہ بہت سے لوگوں کے یہ میسیجز آ رہے ہیں بہت سے لوگ یہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھئی جو وزیرعالہ انصاف امداد پروگرام کے تحت جو چار ہزار روپے دیے جانے والے ہیں وہ کون سے افراد کو ملیں گے کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ رکشے والے کو بھی نہیں ملنے موٹر سائیکل والے کو بھی نہیں ملنے تو پھر یہ کون سے افراد کو ملنے ہے تو دوستو میں اس وقت وزیرعالہ انصاف امداد پروگرام کی اوفیشل ویب سائٹ پر موجود ہوں جہاں پر یہ پروگرام لانچ کیا گیا ہے اور جہاں پر لوگ اپلائی کر رہے ہیں میں اس ویب سائٹ پر موجود ہوں اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو واضح کرنے والا ہوں کہ اس کے لیے کون کون سے لوگ اہل ہیں اور جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے کیا ان کو پیسے ملیں گے تو کون سے لوگوں کو ملیں گے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وزیرعالہ انصاف امداد پروگرام حکومت پنجاب کی جانب سے لانچ کیا گیا ہے اس پروگرام کے تحت جو مستق افراد ہیں ان کو چار ہزار پر مہانہ کے حساب سے دیے جائیں گے ان کے موبائل نمبر پر دوستو ان کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے بلکل واضح کیا ہوا ہے کسی قسم کا ایشو نہیں ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ آپس کے اندر ایک دوسرے کو مس گائیڈ کر رہے ہیں غلط معلومات فراہم کر رہے ہیں اگر ایک بندہ کچھ پڑھ لیتا ہے تو اس کو اگر صحیح سمجھ نہیں آتی تو وہ دوسروں کو مس گائیڈ کرتا ہے جس وجہ سے یہ ایشو کریئٹ ہو رہا ہے لوگ کومیٹس کر رہے ہیں لوگ میسجز کر رہے ہیں تو کسی بھی قسم کا یہاں کوئی ایشو نہیں ہے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مس گائیڈ کر رہے ہیں جس وجہ سے یہ ایشو بن رہا ہے دوستو یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ جو وزیرعالہ انصاف امداد پروگرام لانچ کیا گیا ہے اور اس کے لیے جو لوگ اہل ہیں انہوں نے واضح کر دیا یہاں پر بلکل لکھ دیا ہوا ہے صرف پڑھنے کی ضرورت ہے دھیان سے پڑھنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے جو لوگ سمجھ کر نہیں پڑھ رہے اس چیز کو وہ لوگ دوسروں سے مشورے لے رہے ہیں کہ بھئی میں نے اپلائی کر دیا ہے مجھے ملیں گے نہیں ملیں گے اب جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے ایک چیز کا وہ آپ کو کیا صحیح معلومات دے گا دوستو میں آپ کو یہاں پر واضح کر دیتا ہوں سب سے پہلے پانچ قسم کے لوگ یہاں پر حکومت پنجاب کی جانب سے نا اہل کیے ہوئے ہیں اور وہ پانچ قسم کے لوگ کون سے ہیں میں آپ کو نمبر وائز بتاتا ہوں تو سب سے پہلے نمبر ایک دوستو یہاں پر حکومت پنجاب نے واضح کیا ہے کہ جو حاضر سروس یا ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں حاضر سروس یا ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں ان کو یہ چار ہزار روپے نہیں دیے جائیں گے نمبر دو یہاں پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو مالکہ ارازی ہے کوئی ملکیت کا مالک ہے پراپرٹی ہے زمیدار ہے اس کو بھی یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے نمبر تین یہاں پر کسی اور فلاہی سکیم سے فائدہ اٹھانے والے جیسے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ فکس کر کے بینیفٹ لے رہے ہیں یہ چار ہزار روپے ان لوگوں کو بھی نہیں دیے جائیں گے نمبر چار یہاں پر انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو افراد یوٹیلٹی بلز مانا دس ہزار سے زیادہ پی کرتے ہیں ان کو بھی یہ چار ہزار روپے نہیں دیے جائیں گے نمبر پانچ جس کے اندر بہت سے لوگوں کو مسئلہ آیا ہے مس گائیڈ ایک دوسرے کو کیا گیا ہے وہ نمبر پانچ یہ ہے کہ حکومت پنجاب نے یہاں پر واضح کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی گاڑی کا مالک کسی بھی قسم کی گاڑی کا مالک اس کو یہ چار ہزار روپے نہیں دیے جائیں گے اگر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے رکشہ ہے چنگچی ہے اس کو یہ چار ہزار روپے دیے جائیں گے دوستو انہوں نے یہاں پہ ایک الاوہ کا ورڈ یوز کیا ہے الفاظ یوز کیا ہے یا پڑھ سکتے ہیں کسی بھی قسم کی گاڑی کا مالک الاوہ موٹر سائیکل رکشہ چنگچی مطلب یہ کہ کسی کے پاس کار ہے یا کوئی اور ٹرانسپورٹ ہے اس کو یہ پیسے نہیں دیے جائیں گے کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے یا رکشہ ہے یا چنگچی ہے اس کو یہ چار ہزار روپے ملیں گے وہ بندہ پریشان نہ ہو تو یہ وہی لوگ ہیں جو پریشان ہو رہے ہیں کومنٹس کر رہے ہیں کہ بھائی یہ انہوں نے لکھا ہو ہے تو بھائی یہ پورا پڑھنے کی ضرورت ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جس کے پاس موٹر سائیکل ہے یا رکشہ ہے اس کو ملیں گے اگر کسی کے پاس گاڑی ہے یا کچھ گاڑی کا مالک ہے تو یہ چار ہزار روپے اس کو نہیں ملیں گے تو یہ تھی دوستو انفرمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کوشش کریں دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں ہاں البتہ اگر اس میں سے کسی بھائی نے اپلائی کیا ہے وہ زمین کا مالک ہے وہ کسی بینک سے فائدہ اٹھا رہا ہے پہلے ہی یا اس کے یوٹیلیٹی بیلز جو ہے وہ دس بیس ہزار روپے ہوتے ہیں مینے کے یا وہ سرکاری ملازم ہے اس بندے کو یہ چار ہزار روپے نہیں ملیں گے تو باقی جو اس کے علاوہ ہیں ان کو تمام کو ملیں گے ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ پانچ قسم کے لوگ حکومت پنجاب نے یہاں نا اہل کیے ہیں ان پانچ قسم میں سے اگر آپ نہیں ہیں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر یہ چار ہزار روپے آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں صرف تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے حکومت اس پر ڈیلی بیسز پر کام کر رہی ہے چند دنوں کے اندر آپ کو یہ چار ہزار روپے دینے شروع کر دیں گے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز دوستوں میں شیئر کریں کومنٹس کر کے اپنی رائے دیں ہمیں بتائیں اور اس کے علاوہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں تو دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت سٹے ویداس